اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے مٹن چاپس کی ریسپی لے کی آئی ہوں اس کو بنائیں گے بہت ہی سمپل طریقے سے بغیر آئل کو اس کو ہم تیار کریں گے اور یہ بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے پراتھے کے ساتھ سف کریں نان کے ساتھ کھائیں اور انجوائی کریں جلیں آئیں بھی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو مٹن چاپس لیے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا مٹن چاپس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو ہم پریشر میں تیار کریں گے نون لٹر کا میرے پاس پریشر ہے اس کے اندر میں اس کو ڈال دوں گی آپ پریشر کے بغیر بھی اس کو تیار کر سکتے لیکن پریشر میں تھوڑا سا کام جلدی ہو جاتا ہے تو اس لئے میں اس کو پریشر میں تیار کر رہی ہوں اس پر ڈال دیں گے سب سے پہلے ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون نمک بھر کے لیں گے ون ٹی سپون ہلدی پودر ایٹ کریں گے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ایک گلاس پانی ایٹ کریں گے اس کے اندر یہ گوشت پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ گوشت میٹ جلدی سے گل جاتا ہے کچھ ٹائم لیتا ہے تو آپ پانی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پھر سے ڈال دیں اس کو کریں گے اچھی طرح سے میکس اور اس کو لگائیں گے پریشر تھائٹی منٹ کے لیے ہم بس یہ اب میں اس کو بند کر کے راکھ دوں گی یہ دیکھیں جی آفٹر تھائٹی منٹ پر میں نے اس کو کھولا اور دیکھا بہت اچھی طرح سے مٹن چاپ سے ماری سوفٹ ہو چکی تھی فل ٹنڈر اس کو کرنا ہے فلڈ ڈن مطلب کیجئے گا اب ہم اس کو کریں گے میری نیٹ میری نیٹ کر کے بھی اس کو رکھیں گے میکسیمم 40 سے 45 منٹ کے لیے ہم فریج میں ایک اب بھر کے لیں گے دہی دہی میں کوئی گچھلی نہ ہو کوئی نمز نہیں ہونا چاہیے ٹو ٹی بر سپون بھر کے بھنا ہوا پیسا ہوا سکر دنیا ایڈ کریں گے ون ٹی بر سپون بھر کے تندوری مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے میکس بہت کم انگریڈینس میں یہ بننے والی ریسپی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے فورٹ ٹی بر سپون لیمان جوز فریش لیمان جوز میں نے ایڈ کی ہے ہرسپی ضرور سبس دھنیا اس میں شامل کر دیں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر کے ہم راکھ دیں گے میری نیٹ ہونے کے لیے فریج میں اگر آپ ارجنٹ بھی اس کو تیار کر لیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن بہت ہی اچھے کہ یہ بن کے تیار ہوگی بیسٹ ٹریک ہے کہ اس کو ہم میری نیٹ کر کے فریج میں رکھیں تیس منٹ ہو چکی ہے اب ہم لیں گے ایک پین اس میں فور سے فائف ٹی بر سپون بھر کے آئل شامل کریں گے اور چاپس کو ہم رکھ دیں گے باری باری کھلے کھلے تریقے سے کر کے رکھیں گے یہ مٹن چاپس بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہیں آپ سیم ایسٹ اسی ریسپی کو فالو کر کے بیف کی چاپس بھی تیار کر سکتے ہیں سیم یہ ہی سٹیپ رہے گا اس کے بھی کہ پہلے ہم اس کو کوک کریں گے فول ڈن کریں گے پھر اس کو میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے فریج میں تھرٹی سے تھرٹی فائف منٹ کے لیے پھر اس کے بعد ہم بھی یہ سٹیپ کریں گے بہت ہی مزے کی مٹن چاپس بن کے تیار ہوتی ہیں سب ہی شوق سے اس کو کھانا پسند کرتے ہیں آپ نے یہ ریسپی ضرور ڈرائ کرنی اور آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ساری مٹن چاپس ہم لگا دیں گے پین میں اور اس کو ڈھک دیں گے جو یہ مسالہ بچا بھی وہ بھی اچھی طرح سے لگا دیں گے چاپس کو اچھی طرح سے اور اس کو ڈھک دیں گے ڈھکن دے کے پانچ منٹ کے لیے دہی کا جو پانیاں اس کو ہم ڈرائ کریں گے اچھی طرح سے پانچ منٹ باد اس کا کور اٹھا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں جی دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا اسی میں ہم اس کو کوک کریں گے اچھی طرح سے دس منٹ تک سائیڈ چینج کریں گے اس کی دہی کی پانی کو ہم نے اچھی طرح سے ڈرائ کرنا ہے دہی کا پانی اچھی طرح سے ڈرائ ہو چکا اب ہم اس کو کوئلے کا دھوما دیں گے سینٹر میں تھوڑی سے جگہ بنایا کہ فائل پیپر کوئلے کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس سے بار بی کیوں کا فلیور آئے گا آپ کی چاپ کے اندر کوئلہ اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے ون ٹیبر سپون بھرکے آئل ڈال دیں گے اس کے اوپر اور کور کریں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے ڈھک دیں اچھی طرح اس کے سپائس کوئلے کے اندر آ جائے گا اور بہت ہی مزے کی تندوری مٹن چاپس بند کے تیار ہوتی ہیں بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ یہ کی ہے آپ کوئلے کو ریموف کر دیں گے اور اس کو کریں گے ڈش آؤٹ جو یہ مسالہ اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ڈرائی کر لیجیے گا اچھی طرح سے مسالے کو اگر آپ تھوڑا سا مسالے والا چاپس کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ مسالہ رکھ نہیں سکتے ہیں اسی ٹپاوم میں لیکن میں مسالے کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لوں گی یہ دیکھیں جی بہت ہی ٹینڈر اور یہ جوسی بن کے تیار ہوئی تھی ہماری مٹن چاپس اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اس کی فائنل لک اپ دیکھ لیجیے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا ویڈیو اچھی لگے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا دیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ